اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں چراغ دیکھنا، چراغ روشن دیکھنا، چراغ بجھا ہوا دیکھنا، چراغ جلانا یا چراغ کو بجھانے کی مختلف صورتوں کی مکمل تعبیریں آج کی وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی مکمل تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے معزز ناظرین حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چراغ کا دیکھنا خادم ہے اور بعض اہل تعبیر کے مطابق چراغ گھر کی مالک ہے اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ اس کے گھر میں پاکیزہ چراغ روشن ہے تو دلیل ہے کہ گھر کی مالکہ واسلہ اور نیک خسلت عورت ہے اور اگر دیکھے کہ چراغ جلتا ہے تو یہ گھر کی مالکہ یا عورت یا خادمہ کے رنج پر دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چراغ گل ہو گیا ہے بجھ گیا ہے تو دلیل ہے کہ گھر گرے گا اور گھر کی مالک مرے گی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چراغ دان روشن ہے تو دلیل ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا ورنہ عورت کرے گا یا کنیز خریدے گا اور اگر کوئی اس کا سفر میں گیا ہے تو وہ واپس آ جائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شہر میں بہت سے چراغ ہیں تو دلیل ہے کہ ملک کا بادشاہ عادل اور قاضی منصف ہے اور شہر کے لوگوں کی خوشی اور نشاط بہت ہوگی حضرت اسماعیل اشحاص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں بہت سے چراغ ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند آئے گا جو عزت و دولت پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بدکار ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور توبہ کرے گا اور اگر مشرق ہے تو ہدایت پائے گا اور اگر مسلمان ہے تو عبادت کی توفیق پائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا چراغ بج گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا بیٹا حلاق ہوگا یا عزت و دولت میں نقصان ہوگا اور اگر دیکھے کوئی شخص خواب میں کہ اس کے سامنے چراغ روشن ہے تو دلیل ہے کہ دنیا اور دین کی مراد پائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں دو بتیاں والا چراغ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دو فرزند ایک شکم سے پیدا ہوں گے